السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والے ہوں بچوں کی بہت ہی فیوریٹ چکن پوپ سکر کی ریسیپی بڑھو کی تو ایسے میں نے کافی ریسیپی سیئر کر دی ہوں پر آج جو میں ریسیپی سیئر کرنے والی ہوں وہ بچوں کی رہے گی سپیسٹیلی فور کیٹس ان کو بہت پسند آئے گی بہت ہی جلدی بن جائے گی چلیے فٹا فٹ سے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں لے لینا ہے ایک گرائنڈر اس میں ہم ڈال دیں گے دھائی سو گرام کڑی آپ کو بھی بونڈلیس چکن کا یہاں پر یوز کرنا ہے پھر ایک لفری چوپ ہم اس میں پیاس دال دیں گے دو سے تین یہاں پر ہمارا ہڑی میرچ ڈال دیں گے ہڑی میرچ یہاں پر ہمیں کم ہی یوز کرنا ہے یہ کیٹس کے لیے ہے اس وجہ سے ایک چمز ہم اس میں ڈال دیں گے ادھر کلیسن کا پیسٹ آدھا چمز ہم اس میں ڈال دیں گے گرم مسالہ گرم مسالہ سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزدار کا بنے گا آدھا چمز لائل میرچ پاوڈر تو یہ جو لائل میرچ پاوڈر ہے یہ میڈیم میں ہیں مطلب کہ زیادہ تیکھی نہیں ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چوتھائی چمز کالی میرچ پاوڈر ایک چمز ہم اس میں ڈال دیں گے سویا سوز اور آدھر سمجھ ہم اس میں ڈال دیں گے نمک نمک ویسے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ ڈال سکتے ہو ویسے کم ہی رکھے گا بچوں کو اتنا نمک پسند نہیں آتا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں ڈال دینا ہے تین سے چار بریٹ ڈال دیجئے آپ کو اگر جتنا تین چار ڈالنا تھا آپ اتنا بھی ڈال سکتے ہو اس کے بعد اس کو اس طریقے سے ٹکڑے کر دیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے پھر ہمیں اسے بہت اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لینا ہے دم فائن گرائنڈ کرنا ہے تاکہ ساری چیزیں بہت اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ بہت اچھی طریقے سے گرائنڈ ہو گیا ہے تو چلیے ہم اسے ٹرانسور کر لیتے ہیں باول میں تو ایک لے لیجئے باول اور اس میں سارا جو گرائنڈ چکن ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہمیں اس میں ڈالنا ہے بارک کٹی ہوئی دھنیا تو یہاں پر میں نے ایک چوتھائی کپ دھنیا کا یوز کیا ہے آپ چاہے تو اسے پہلے بھی چکن کے ساتھ گرائنڈ کر سکتے ہو پر اس سے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا آپ اس طریقے سے فائن چوپ اتنا بارک کٹ لیجئے اور تب جا کے اس کو اس میں ملائیے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار کا بنتا ہے تو اس کو اس طریقے سے ڈالنے کے بعد ہمیں اسے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ساری چیزیں آپس میں اچھے سے مل جائے اس کے بعد ہمیں لے لینا ہے ایک پلیٹ جس میں ہم ایک انڈے کو ڈالیں گے یہاں پر ہمیں پرپیر کرنا ہے سلڑی جس میں ہم ڈپ کریں گے اپنے چکن پاپسی کر اگر آپ کو میدے کی سلڑی بنانی ہے تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہو پر اگر آپ کو انڈے کی بنانی ہے تو آپ سمپلی یہاں پر ایک انڈا لے لیجئے اس کو ایک فوق کی ہرپ سے اچھے سے فیٹ لیجئے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمیں اس کو فیٹ لینا ہے تو جس سے ہمارا جو ڈپنگ ہے وہ بہت آسانی سے اس میں ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی لگا لیجئے یا تو پھر آپ اویل بھی لگا سکتے ہو پھر تھوڑا سا پورسن ہم اپنے ہاتھوں میں لیں گے جتنا پوپسیکل کی سائز آپ کو رکھنی ہے آپ اپنے ہساپ سے یہاں پر ارنج کر سکتے ہو تو اس تھوڑا سا حصہ ہم ہاتھوں میں لے کے اس کو تھوڑا سا سائکر بنا دیں گے اس کے بعد ہم آئسکرین سٹیک جو رہتی ہے اسے ہم اس کے اندر ڈال کے پریس کر دیں گے اور سائٹ سے اس کو سیل کر دیں گے اس طریقے سے پھر اسے ہمیں جتنا موٹا رکھنا ہے پترہ رکھنا یہاں آپ اپنے ہساپ سے ایڈجس کر سکتے ہو ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی لگاتے جائیے اور اس کو پریس کر کر کے ایک آئسکرین سیپ دے دیجئے جو پوپسیکل ساتے ہیں اس طریقے سے اسے ہمیں سیپ دے دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک بند گیا ہے تو اسے ڈیڑکری ہم ایک انڈے کے سلڑی میں ڈیپ کر دیں گے ڈیڑکری ہمیں ڈال دینا ہے اسے بڑیڈ کرمز میں اور اس کی اچھی طریقے سے اس میں کوٹنگ کر لیں گے تو اس کی کوٹنگ ہمیں بہت اچھی طریقے سے کر لینی ہے اگر آپ کو بہت ہی کرنچی کرنا ہے تو آپ ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں ایک پریپیر ہوکے بن کے تیار ہے تو ایسے ہی ہم سارے بنا کے ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر سارے جو بن کے ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو اسے دس منٹ کے لیے پہلے فریز میں رکھ لیجئے اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے تو یہاں پر ہمیں اسے سیلو فرائی کرنا ہے تو میں نے یہاں پر اوئل کو اچھا خاصا کرم کر لیا ہے پھر فلیم کو دھیما کر دینا ہے اس کے بعد ون بائی ون ہم پوپسکر اس میں ایٹ کرتے جائیں گے اوور لوڈڈ اس میں نہیں ڈالنا ہے جتنا اس میں آ سکے اتنا ہی ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھی طریقے سے دو سے تیر منٹ ایک سائٹ فرائی کر لیں گے جب اچھے سے ایک سائٹ میں اچھا گولڈن کرر آ جائے پھر اس کی سائٹیں ہم چینج کر لیں گے اور دوسری سائٹ بھی ہم دو سے تیر منٹ اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے تو یہاں پر دیکھئے ہمارا جو چکن پوپسکر ہے وہ بن کے تیار ہے تو اب ہم اسے اس میں سے نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا گرم ہے تو ایک تیسیو پیپر میں آپ اس کو نکال لیجئے اسی طریقے سے ہمیں بچے ہوئے بھی فرائی کر لینے ہیں تو لیجئے ہمارا چکن پوپسکر بن کر تیار ہے آپ اسے سوس کے ساتھ کھائیے میونیس کے ساتھ کھائیے جس کے ساتھ آپ کو پسند ہو اس کے ساتھ اپنے بچوں کو اس کو کھلائیے انہیں بھی بہت پسند آئے گا بہت ہی مزدار کی ریسیپی ہے رمچان کے لیے بہت ہی سپیسل ریسیپی ہے بچوں کے لیے تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو اس کو بھی پریس کر دینا اس طرح سے میری ساری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ